دلی میں آج جمہو کشمیر کے کئی الگ الگ پارٹی کے نیتاؤں نے کانگریس پارٹی کا دامن تھام لیا ہے جمہو کشمیر پردیش کے اردیہ شفتہ رسول صاحب ہمارے ساتھ ہے سر کیا کہیں گے آج بڑا دن ہے آپ کے لئے دبل خوشی ہے پہلی بات تو کانگریس کا کمبہ بڑا ہے دوسرا راہل گانڈی کی صدرستہ باہل ہوئی ہے ہمارے لئے موسٹ ایمپارٹنٹ ہے کہ راہل جی دوبارہ پارلیمنٹ میں واپس گئے بہت خوشی ہمیں کہ وہ دوبارہ عام آدمی کی آواز وہاں پہ اٹھائیں گے عام آدمی کی آواز بن کے وہاں پہ ابریں گے جو ان کے ساتھ سازش کی گئی تھی ہم سکریم کورٹ کا بہت شکر گزار ہیں کہ دوبارہ ان کی صدرستہ جو ہے وہ بحال کی گئی دوسرا آج کانگریس پارٹی میں تقریباً پچیس نیتہ بڑے نیتہ جو ہیں کھڑگے جی کے آج وہاں پہ گیسی بین گپال جی بھجنی پارٹل جی اور ہمارے سارے سینئر ساتھیوں کے سامنے کوئی پچیس لیڈر جو ہے جوائن ہوئے جس میں ایکس منسٹر ایکس ایمیل ایز ایمیل سیز اور عام آدمی پارٹی کے کچھ بڑے لیڈر اور ڈیموکریٹک آزاد پارٹی جو پچھلے سال کانگریس سے ہی نکلی تھی وہ تو لگ بگ ہم نے آسی پرسنٹ ابھی تک کانگریس میں واپس لائے ہیں عام آدمی پارٹی کو تو پورا صفایہ کر دیا ہم نے وہاں مجھے لگتا ہے کانگریس پارٹی جمہو کشمیر میں ایک سب سے بڑی پارٹی اب عبرے گی اور جو لوگوں کو امیدے ہیں ہم پہ لوگ عام لوگوں کے ایشیوز ہیں جیسے بروزگاری ہے جیسے کیسیسی لون ہے جیسے دربار مو کو بحال کرنا ہے جیسے سمارٹ میٹروں کو وہاں سے دفع کرنا ہے جو لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم شروع کیا بی جی پی سرکار نے جیسے پراپرٹی ٹیکس اور دوسری چیزیں ٹول ٹیکس لگا دے عام لوگوں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے کانگریس ہی قدور کر سکتی ہے کانگریس ہی عام لوگوں کا جو ہے سوچتی ہے بی جی پی ہمیشہ عام لوگوں کو روندتی ہے ہم کہیں گے کہ کانگریس پارٹی آنے والے دنوں میں بہت مضبوط پارٹی بنے گی اور آج جو پچیس سے زیادہ لیڈر جو جائن ہوئے اس سے کانگریس پارٹی بہت مضبوط ہو جائے گی جمعور کشمیر کے سوائلنگ کو دوہزار چوبیس مشن سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس میں جو بی جے پی نے دس سال پہلے وعدے کیے تھے کہ ہم بے روزگاری کو ختم کریں گے جو انیس اگست کو ہماری سٹیٹ کے دو حصے کیے یوٹی بنایا مجھے لگتا ہے گصہ ہے جمعور کے دون جمعور کشمیر دون ریجنوں میں لوگ بی جے پی کو ایسے بہر پھینک دیں گے جیسے دودھ میں مکھی پھینکتے ہیں ساری سیٹے جو ہے جمعور کشمیر میں بی جے پی اور اس کی سیوگی ہاریں گے اور کانگریس اور اس کی سیوگی جو ہے انڈیا اتحاد جو بنا ہے وہ پارلیمنٹ کا الیکشن ٹوٹل کمپلیٹلی سویپ کریں گے اچھا دھارت تین سو ستر اور پیٹیس ایک کو لے کر کے آرٹیکل تھرٹی سیوان اور تھرٹی پائیپ ایک کو لے کر کے لگتا اور سنوائی چل رہی ہے اس پر کانگریس پارٹی نے کوئی پیٹیشن داخل کیوں نہیں کی جمعور کشمیر کے حوالے سے دیکھو کانگریس پارٹی کو بروسہ ہے پورا سپریم کورٹ پہ جو سپریم کورٹ ڈیسیجن دے گی کانگریس پارٹی کو قبول ہوگا تین سو ستر اور پینتی سے کانگریس پارٹی کی ہی دین تھی جس کو بی جے پی نے ہٹایا لوگ چاہتے ہیں کہ تین سو ستر اور پینتی سے بہا لو اور ہمیں راجی کا درجہ جلدی از جلد ہو اور وہاں الیکشن ہو تو کانگریس پارٹی لوگوں کی امیدوں پہ اترنے والی پارٹی ہم لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن سر کانگریس کیوں نہیں کی پہل سپریم کورٹ سوال تو یہ بھی ہے نا جتنوں نے بھی پیٹیشن دائر کی ہے ہم اس کے ساتھ ہوں شکریہ بات چیت کرنے کے لیے یعنی کہ آج کانگریس کے لیے بڑا دن ہے پہلا تو یہ ہے کہ راہل گانڈی کی بہالی اور دوسرا ہے کہ جمہو کشمیر کانگریس سے کئی نیتاؤں نے آج کانگریس کا دامن تھام لیا ہے یعنی کئی پولٹیکل الگ پارٹیز کے نیتاؤں نے کانگریس کا دامن تھام آیا ہے حالانکہ تین سو ستر کے سوال پر تھوڑا بچتے ہوئے ضرور نظر آئے کیونکہ کانگریس کی طرف سے کوئی یا چکا سپریم کورٹ میں نہیں دائر کی گئی ہے پھر بھی گھما پھرا کر اپنے سوال کا ضرور جواب دیا سیوگی ساجد کے ساتھ تابش کمال ڈلی